محمد قاسم کو خواب میں خاتمن نبیجین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اپنی امت کو اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا محمد قاسم کہتے ہیں اس خواب میں خاتمن نبیجین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے عمر رسید بہت تھکے ہوئے اور پریشان لگتے ہیں فرماتے ہیں قاسم میں نے بہت سے لوگوں کو آواز دی مگر میری آواز کسی نے نہیں سنی میں بہت تھک چکا ہوں اب مجھ میں اور حمد نہیں میں کہتا ہوں آپ حکم کریں میں حاضر ہوں خاتمن نبیجین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قاسم ایک بہت ضروری کام ہے میری کوئی نہیں سن رہا دیکھو اگر میرے اسلام کا یہی حال رہا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسلام ختم ہی نہ ہو جائے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں کسی کو میری اور میرے اسلام کی فکر نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میرا یہ کام کرو تمہیں اللہ نے جو خواب دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو اور میرا پیغام بھی لوگوں تک پہنچاؤ یہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک آلہ لائیہ ہوں اس کے ذریعے سے تم اپنے خواب اور میرا پیغام سب تک پہنچاؤ اور مسلمانوں سے کہو کہ خاتمن نبیجین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ قاسم جیسا بھی ہے آخر وہ میرا ہی امتی ہے اور میں اپنے کسی امتی میں کوئی فرق نہیں کرتا اور اسلام پاکستان سے سربلند ہوگا لوگوں کو چاہیے کہ اس بات پر جھگڑا نہ کریں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہوں قیامت کے قریب اسلام نے اللہ کی رحمت سے کہیں نہ کہیں سے تو سربلند ہونا ہی ہے اسلام کہیں سے بھی سربلند ہو اچھی بات تو یہ ہے کہ سب مسلمان پھر سے ایک ہو جائیں گے اور اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لیں گے اسلام پھر سے دنیا میں عزت کی نگہ سے دیکھا جائے گا تو اس میں بری بات کیا ہے